لاہور کے وائٹ ہاؤس میں مزید دراریں پڑ گئیں چیز جسٹس نے کھوکھر پیلس سے قبضے ختم کروا کر دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کنال سرکاری آرازی پر کھوکھر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو آدائیگی کر کے کھوکھر برادران نے باقیوں کو بھگا دیا انٹی کرپشن نے ریپورٹ سپرین کورٹ میں جمع کروا دی کھوکر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک زمانتیں کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی انٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتہ ہے انہوں نے میرے بات کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدماشی نہیں چلنے دوں گا کھوکر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کی طرح کھوکر پیلس میں بھی کوئی تعلیمی ادارہ قائم کروا دیتے ہیں چیف جسٹس کی قبضہ کیس میں ریمارس انٹی کرپشن کو مقدمے درج کرنے اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حقو سپریم کورٹ نے اضافی رکوم لینے والے آئی پی پیز اور وفاقی حکومت سے نو جنوری تک ریپورٹ طلب کر لی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری بظاہر یہ ایک آشارہ پانچ نو بلین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس روز میں اضافی آدائیوں سے مطالق تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ تھنڈی تھنڈی ہوای شہر میں سردی کی شدید لہر برکرات تھنڈ سے توانائی زرائے بھی تھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی کا آنا جانا بھی لگا ہے لیسکو کے ستائی سپیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سات گھنٹوں سے بھی بھڑ گیا لکڑی اور کوئلے سمیتا وانائی کے متبادل ذرائع بھی بہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹسو روپے فیمن فروغ کوئلہ کی قیمت چالیس روپے سے ستہ روپے فی گلو پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی اور بھڑ گئی آلو سستہ ہے ناگو بھی ٹاماٹر لیسن ادرک ہنڈیا کی گنیادی ضروریات کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے دور سن پورا سبزی منڈی میں ریٹ لسٹیں تو موجود لیکن قیمتیں دو گنی وصول کوئی پوچھنے والا نہیں عوام پریشان لنڈا بازاروں پر بھی مہنگائی کے سائے رشت تو بہت ہے خریدنے والے کم ہے جلسی کوٹ جیکٹ سویٹر جوتے ہر چیز کی قیمت آپے سے باہر سفید پوچھ طبقے کو شدید سردی میں گرم البوسات خریدنے کے لالے پڑ گئے لاہور نیوز نے دلایا احساس اب آرام دے کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کی نشاندہی صفائی کی نگران کمپنیوں کے افسران نے بھی شہر کو صاف سترا کرنے کی ٹھان لی چھٹی کے روز بھی کام یو سی ایک سو دس میں صفائی اور آگاہی مہم ساتھ ساتھ دکانداروں اور مکینوں میں ویس بیکز اور آگاہی پمپلٹ تقسیم لاہور نیوز کی نشاندہی نے کام آسان کر دیا ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی ساتھ دیں صفائی کی نگران کمپنیز کے ذمہ داروں کی اپیل شہریوں کے تابن کے بغیر محکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی پر قیوم بٹ شہر کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور جگہ جگہ کودہ کرکٹ مت پھینکیں عجاسم شریف آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فٹے یا تسلیر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 034444509192 ہم آپ کی آواز عرباب اختیار تک پہنچائیں گے پی کی ایل آئی میں روہ ماہی پہلا لیور ٹرانس پلانٹ ہوگا وزیر سہد دکٹر یاسمین راشد کا اعلان کہتی ہیں کہ جون سے پہلے بچوں کے گردوں کی پیوندکاری بھی شروع کر دیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلابل گھٹو زرداری کے لاہور میں ڈیرے آج مصروف دن گزاریں گے اداکار معمر رانہ کی پیپلز پارٹی میں شمولیہ بلابل گھٹو سے ملاقات میں اعلان بھی کریں گے وزیراعلا کا نام اور رشتہ دار ظاہر کر کے سرکاری داروں کے افسران پر روب جمانے والے عباز آ جائیں مبینہ رشتہ داروں کے لیے سخت احکامات میکپا ایسینڈ جی اے ڈی نے سرکلر جاری کر دیئے بعض لوگ خود کو وزیراعلا کا بھائی یا رشتہ دار ظاہر کر کے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے کام نہ کیے جائیں سرکلر اور چھٹی کے روز لاہوریوں کی موب مستیاں کرکٹ کے دیوانوں نے سڑکوں پر چوکے چھکے لگائے تو خوابوں کے شوقین لاہوریوں نے من پسند ناشتے کی دکانوں پر ڈیرے لگا لیے پائے مرگ چنے نہاری جی بھر کا خوابوں پر ہاتھ ساف کیا گورنر ہاؤس آج پھر اوپن ہوگا شہریوں کی بڑی تعداد امڈائی